موسیقی ناظرین ساؤت ایشیا ریویو کی اگلی قص کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تقریب ان دو ہفتے کی غیر حاضری کے بعد جو ہے آج ہم دوبارہ پروگرام کر رہے ہیں اس دو ہفتے میں دنیا تقریباً کچھ جو ہمارا خطہ ہے اس میں بہت ہی بڑی تبدیلی آئی ہے جس کی سمجھ میرے خیال میں کسی کو بھی جو بھی دعویٰ کرے اور وہ سمجھے کہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا وہ میرے خیال میں کسی خوش فہمی میں ہے یا اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے کسی کو یہ سمجھ نہیں آرہی سب اپنے اندازے لگا رہے ہیں کہ افغانستان میں اس تیزی کے ساتھ جو ایک دم جو ہے امریکی گئے اور جو کہ امریکی بہت عرصے سے کہہ رہے تھے ہم جا رہے ہیں لیکن لوگ اپنے وشفل تنکنگ میں میرا خیال ہے ان کو یقین نہیں کر رہے تھے لیکن اس کے بعد جانے کے بعد جو ہوا کہ within 10 days جو ہے اپنا افغانستان کی حکومت کلیپس کر گئی افغانستان کی وہ فوج جس پہ تقریباً سو بلین نوے سے سو بلین ڈالر امریکہ نے خرچ کیا ان کی ٹریننگ پہ جن کی وہ تنخواہیں بہت عرصے سے دیتے رہے اور جن کے بارے میں بڑا ہپلا تھا کہ وہ ریزسٹ کر سکیں گے وہ برکل کلیپس ہو گئی اور افغانستان تقریباً پورا طالبان کے کنٹرول میں چلا گیا یہ کہنا کہ ان کی حکومت ہے وہ غلط ہوگا لیکن وہ ان کے کنٹرول میں چلا گیا ایون وہ علاقے جو سویت یونین کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی جو ایک ریزسٹنس دیتے رہے نورڈن افغانستان کے علاقے وہ بھی ایک ایک کر کے طالبان کے قبضے میں چلے گئے اگین یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ قبضے میں جانا اور اس پر حکومت ہونا اور اس پر جو ہے نظم و نصق ان کا ہونا دو مختلف باتیں ہیں اور وہی اس وقت سلسلہ چل رہا ہے کہ افغانستان میں حکومت کس کی ہے اور کیسے ہے تو بارہ سب سے پہلے ہم افغانستان کی صورتحال پہ بات کریں گے اس کی کچھ سیمس بنانے کی کوشش کریں گے ہم خود یعنی بہت پڑ بھی رہے ہیں اس کے بارے میں دیکھ بھی رہے ہیں لیکن کوئی چیز کلیر نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں کیوں ہوئیں تو دیکھیں آج کچھ نتیجہ نکالنے کی شاید کوشش کرتے ہیں اس کے بعد جو ایک پاکستان میں ایک وبا پھیل گئی ہے پاکستان میں ایک طوفان آیا ہوا ہے جس میں خواتین پاکستان کی قطعی طور پر محفوظ نہیں ہیں وہ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ جی بغیر جو ہے محرم کے نکلی ہیں بغیر جو پردے کے نکلی ہیں اب تو یہ ہو رہا ہے کہ موٹر سائیکل پہ ایک خاتون پورے نقاب کے ساتھ اور برکے کے ساتھ اپنے بھائی شوہر کے باپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے وہ جا رہی تھی اور اس کو موٹر سائیکل سے کھینچ کے اور اس کے ساتھ جو ہے رکس کیا گیا اور اس کی ویڈیو بنای گئی اور وہاں پہ دسیوں لوگ شاید وہ ویڈیو بنا رہے تھے اور ان میں سے کسی میں بھی اتنی اخلاقی جررت نہیں تھی کہ وہ اس چیز کو روکتا ہے اس کے بجائے جو ہے وہ مزہ اس کا جو ہے مزہ لیتے رہے یہی بات وہ رکشے والے واقعے میں ہوئی اس سے بہت ہی بڑی بات جو آپ سب کو شاید معلوم ہے جو میرار پاکستان پہ ہوئی اور بہت سے واقعات ہیں جو ڈیلی ہو رہے ہیں اور ایک ہمارا طبقہ ہے جو مستقل ہر چیز کو جسٹیفائی اور جب کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے کسی سازش کے تحت ایجنٹ کر رہے ہیں پیسے لے کے خواتین یہ خود کروا رہی ہیں جیسے کہ ہمارے مشرف صاحب نے کہا تھا کہ جی خواتین اپنے آپ کو ریک کراتی ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کو ویزا مل سکے حالانکہ مختارہ مائی ابھی تک جو ہے پاکستان میں ہیں اور خود پرویز مشرف جو ہے زلیل و خوار ہو کے دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ملک میں نہیں آسکتے تو امتاز خان صاحب ملخر میں یہ بہت ہی دونوں گمدھیر مسائل ہیں اور ملخر میں افغانستان میں جو ہوا ہے اس کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ پاکستان میں بھی لوگوں کے حقوق عام طور پہ اور خواتین کے حقوق پہ خاص طور پہ اثر پڑے گا تو آپ یہ کیسے کیا دیکھتے ہیں کیا ہوا یعنی امریکی بہت عرصے سے کہہ رہے تھے اور چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ ہم چلے جائیں گے لیکن لوگ میرے خیال میں اپنی وشفل ٹھنکنگ میں اور اپنی خواہشات میں جہاں پاکستان سے بھی آتا تھا کہ نہیں جانا چاہیے نہیں بارہر وہ گئے گئے بھی اس طرح کے باگرام کی جس طرح انہوں نے بیس چھوڑی اور بغیر بتائے اس میں بھی یہ جو ٹوٹل ٹیک آور ہوا ہے طالبان سے کیا آپ کے خیال میں یہ کوئی جو ایک ڈیر سال مذاکرات ہوتے رہے دوہا میں اس میں تمام چیزیں تیپ آ گئی تھیں اور ایک جنرل فریم ورک اگر کوئی اگریمنٹ نہیں تو جنرل فریم ورک اس طرح ہم جائیں گے اس طرح آپ آئیں گے اور اس طرح تمام اسلحہ جو ہے انٹیکٹ جو ہے ان کو انکلوڈنگ ہیلیکاپٹرز انکلوڈنگ فائٹر جیٹ سب کچھ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں شکریہ عمر فاروق صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ یہ اس طرح ہوا ہے کہ جس کا آج تک ہے ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کوئی ایک سنس بنانے کا کہ کیا ہوا اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو امریکہ کا جو وہاں سے نکلنے کا جو ایک پلان تھا اس میں جو سب سے میرا خیال ہے جو بڑا جو چیز نظر آ رہی ہے جہاں پہ جس طریقے سے جو ڈیل انہوں نے طالبان سے کی وہ ڈیل کہیں جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے نہیں تھی وہ اگزٹ ٹیل جو ہے وہ امریکہ کی تھی اور اس میں بھی جو چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ساتھ ہی یہ کیا کہ پانچ ہزار جو ہے وہ افغان حکومت کو کہا کہ جو طالبان نے ان کو بھی را کرے تو جو الٹی میٹلی طالبان کے ساتھ ان کے جو ہے وہ لڑائی میں مزید اضافہ کرنے کے جو ہے وہ مترادف تھا تو باقی تو انہوں نے یہی ان سے ایک ڈیل تھی کہ ہم نکلیں گے آپ ہمارے ساتھ جو ہے آپ پہ فائرنگ نہیں کریں گے کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور افغانستان کی جو سائل ہے وہ ٹیروریسٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے یہ وہ بنیادی چیز تھی جس میں میرا حالی افغان حکومت جو تھی اس کو پہلے دن سے ہی انڈرمائن کر دیا گیا تھا سائیڈ لائن کر لیا گیا تھا ہاں البتہ یہ افغان حکومت کو بھی انہوں نے بتا دیا تھا آپ کو پتہ ہے اس کے ٹونی بلنکن نے ایک لیٹر لکھا تھا جو ہے وہ اشرف غنی کو کہ ہم جو ہے وہ نکل رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ یہ مذاکرات کے حوالے سے یہ پیس کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ تیاری کر لے اور ایک طرح کی وارننگ دی تھی لیکن چونکہ میرا حال ہے جو چیز جیسے ایک یہ تھیوری ہے کہ کیا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جس طریقے سے جو ہے وہ فوری کلیپس ہوئے ہیں وہاں پہ افغان فورسز کا افغان حکومت کا یہ کیا امریکہ اور طالبان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی اور جس کے تحت یہ ساری چیزیں ہیں جو ہے وہ ہوئی یا ان فیکٹ جو ہے وہ طالبان کی کوئی ایک حکومت عملی تھی کہ انہوں نے بڑی سمجھداری سے اور سکلفلی جو ہے وہ سارے چیزوں کو وہ کنٹرول کیا تو میرا حال ہے یہ چیزیں اس کی کوئی ایویڈنس تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کہہ سکے کہ کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی البتہ یہی جو سکمسٹینشل جو ہے وہ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے افغان آرمی اور جس طرح جو بائیڈن کی جو سپیچ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ ایکپرٹ کر رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ افغان آرمی جو ہے وہ وہاں اپنے ملک کے لئے لڑے گی اور آپ دیکھیں کہ پچھلے میرا حال ہے دو سال سے وہاں پہ چار پہنچ ہزار صرف امریکی رہ گئے تھے اور افغان آرمی اس وقت لڑ رہے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں جو بنیادی پرابلم ہوا ہے وہ پرابلم یہ تھا کہ افغان آرمی اور طالبان میں جو بنیادی فرق رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ طالبان ایک جو ہے وہ اس کو جہاد سمجھ کے جو ہے وہ اس کو اپنا ایک فریضہ سمجھ کے اپنا ایک جہاد سمجھ کے وہ لڑ رہے تھے اور افخان آرمی کا جو چیز ہے وہ میرا حال ہے وہاں پہ اپنی تریٹوری کو ڈیفرنٹ کرنے سے زیادہ ہے شاید ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے وہاں پہ سو بلیون ڈالر جو ہے وہ ان کی ٹریننگ اور ان کے جو سیلویز اور دوسری چیزوں پہ لگایا تو وہاں پہ وہ موٹیویشن آپ کو نظر نہیں آتی ہے جو موٹیویشن طالبان کے اندر موجود تھی اور جو آپ ظاہر ہے جب ایک آپ مذہبی نکتہ نظر سے چیزیں کرتے ہیں تو آپ کی موٹیویشن ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور پھر افخان آرمی میں مجھے لگتا ہے جیسے تیار کی گئی ہے وہ ایک افخان آرمی جس طرح سے اپنی جو تریٹوری کو آپ ڈیفرنٹ کرنے کے لیے نیشنل آرمی ریز کرتے ہیں اس سے زیادہ ایک جس طرح جو ہے وہ ٹیروریزم کو یا کاؤنٹر ٹیروریزم جو ہے وہ فورسز آپ تیار کرتے ہیں تو ان میں وہ ایک طرح کی وہاں پہ آرمی جو ہے وہ تیار کی گئی اور جنہوں نے جب دیکھا کہ امریکی وہاں سے نکل رہے ہیں تو وہاں پہ میرا خیال ہے ان کے اندر بہت سارے اشرف غنی کی حکومت کے اور مزے بات ہے ایک اور جو وہاں پہ آپ نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں یہ مجید جو نظامی ہیں یہ ایک پروگرام کرتے ہیں ان کے ساتھ میجر آریف نظامی آریف نظامی میجر آمر جو آئی ایس آئی کے سابق میجر تھے انہوں نے کہا جی کہ جو اشرف غنی تھا اشرف غنی جب یہاں پہ آیا تو اس نے پاکستان آئی ایس آئی کے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ میرا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بننے میں مدد کریں تو فیوچر میں میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں گا یہاں ہندستان کو بھی جو ہے وہ ہم اس طریقے سے نہیں دیں گے اور پلس ہمارا جو ہے وہ کوئی بھی انٹرنیشنل ٹور ہوگا تو ہم آپ کا آدمی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کرے گا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دوبی میں انہوں نے ان کو فورٹی ٹری جو کروڑ ہیں وہ ڈیلیور کیے جو ہے وہ اشرف غنی کو اور پھر الیکشن کے وقت پاکستان سے جو ہے وہ بیلٹ باکسز بروا کے جو ہے وہ بیجے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جو اشرف غنی ہیں انہوں نے کمپلیٹلی یوٹر لے لیا اور یہی وجہ ٹی وی پروگرام میں ٹی وی پروگرام میں میجر آمر نے کہا ہے اور اس نے کہا کہ پاکستان جو اس وقت جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اشرف غنی کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے اس کے علاوہ سارے قبول ہیں تو اس کے بیکراؤن بتاتے ہو اس نے کہا کہ اس لیے پاکستان نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے یا عمران خان جیسے کہا رہا تھے کہ اشرف غنی سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں وہ قابل قبول نہیں ہیں تو یہ اس نے وہ ایک مطلب وہ بیکراؤنڈ دیا تو یہ جو چیز تھی وہ وہاں پہ تو اس یہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ ایک ساتھ افغانستان میں وہ جو ہے وہ چل رہی تھی تو وہاں پہ یہ تھا کہ وہ اس طرح کی کومنٹمنٹ جو ہے وہ وہاں کی گورنمنٹ کے اندر وہاں کی جو ہے وہ فورسز کے اندر وہ ساری چیزیں وہ سب زیادہ جو ہے وہ امریکی ڈالرز پہ امریکی فورسز پہ امریکی ساری چیز پہ میرا حال ہے وہ زیادہ ڈیپرینڈ کرتے ہیں امریکہ نے بھی اشرف غنی کو ڈچ کیا اور اشرف غنی کو کچھ بتائے بغیر ڈائرٹ افغان جنرل سے مل کے کہ وہ ریزسٹنس نہ کریں اور جو ہے واک آور دے دیں طالبان کو تو کیا آپ کے خیال میں اس خبر میں کوئی سلطات ہے دیکھیں اب آپ یہ یہ میں نے وہی کہا نا کہ it's very difficult to I mean کوئی چیز آپ جو ہے وہ پری مچورلی جو ہے وہ کر لیں چونکہ آپ دیکھیں کہ اشرف غنی نے پہلے ڈیفنس منسٹر کو جو ہے وہ چینج کیا پھر جو ہے وہ اسی دوران جو ہے وہ آرمی چیف کو جو ہے وہ چینج کیا اور پھر آپ ایک اور جو مہین چیز ہے آپ اگر یہ دیکھیں کہ اس سارے عرصے میں جو اشرف غنی کی جو گورنمنٹ کا جو سٹائل تھا اس میں وہ جو قابل سے باہر جو باقی جو صوبے تھے وہاں پہ افغان گورنمنٹ میں اس طریقے سے جس طرح ایک جو پراسس ہوتا ہے اس کے تحت وہاں پہ گورنمنٹ فارم کرنا اور لوگوں کو انوالب کرنا جو وہ چیزیں کابل کے اندر تو آپ کو نظر آتی بار جو ایریاز تھے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہی جو گورنر تھے جو وارلارڈ تھے وہ گورنر بن گئے اور ان کا ہی کنٹرول تھا ان کا ایک ڈیفرنٹ سٹائل آف جو ہے وہ گورنمنٹس وہاں پہ رہا ہے جس میں آپ کو ایک ڈسکونیکٹ نظر آتا ہے کابل اور رسٹ آف دا جو ہے وہ افغانستان کے اندر اور یہ وہ بنیادی پرابلم جو ہے جس کو اشرف بنی وہ اپنے اس عرصے میں کم نہیں کر سکے اور پھر افغانستان کے اندر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے عبداللہ عبداللہ اور اشرف بنی کے درمیان اور کوئی ایک گورنمنٹ نہیں تھی جو اور اس میں بھی ایتھنک جو انوالمنٹ تھی وہ بھی آپ کو ایک ان کے اندر بھی آپ کو ایک ڈسکنیکٹ ان کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا تو میرے حالے نمبر اف فیکٹرز نے جو ہے وہ اس وقت پلے آؤٹ کیا اور دوسری جو وہی چیز ہے کہ طالبان ایک موٹیویشن کے تحت جو ہے وہ لڑ رہے تھے اور افغانستان کے اندر جب امریکی فورسز جو ہے وہ نکلنے لگی تو وہاں پہ جو آرمی تھی وہ وہاں تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو سڑھے تین لاکھ آرمی ہے وہ اس میں بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ ایک کچھ پہلے چار پائنچ سال امریکی جو ہے وہ منیٹر کرتے رہے چار پائنچ سال کے بعد یہ ہوا کہ بہت ساری جو ہے وہ آرمی کے نمبر جو ہے وہ بڑے بوگس تھے اور ان کی تلخویں جو ہے وہ گوسٹ فوجی تھے جو ایکچل تھے نہیں ہاں جو تھے نہیں تو آپ ایسی ملو ایسی ایک آرمی نیشنل آرمی جس کو آپ وہ بناتے ہیں تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ جہاں پہ گوسٹ آرمی اور اس طرح کی چیزیں اگر وہ ہو رہی ہوں اور پھر وہاں آپ کے سینٹر اور پروینسز اور ان کو گورن کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے درمیان کوئی کوارڈینیشن کوئی اس طرح کا کانٹیکٹ نہ ہو کوئی امانگی نہ ہو تو یہ وہ میرا حالی بہت سارے فیکٹرز تھے اور میرا حالی امریکی بھی یہ سمجھے کہ بھائی ہم دس سال اور یہاں پہ رہ جائیں گے البتہ جو انہوں نے ویڈرال کا جو طریقہ اختیار کیا وہ میرا حال ہے انتہی جو ہے وہ شرمناک بھی تھا اور غلط بھی تھا اور شاید آپ دیکھیں کہ بائیڈن اس وقت کانگرس اور ڈیموکرات بھائی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کرتے جس طرح بھی کرتے تو کچھ نتیجہ اسی طرح کا ہونا تھا کیونکہ جس طرح پورے جو ہے افغان حکومت کی صرف ریٹ جو ہے کابل تک رہ گئی تھی اور ہر جگہ جو طالبان تھے بارہ اس بات سے آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب اور اس معاملے میں پھر کسی کانسپیریسی کی بھو آتی نظر آتی ہے کہ جس طرح طالبان کو طالبان خود تو اپنے آپ کو ایک نئے طالبان کے طور پر پیش کر رہے ہیں لیکن میں خیال میں امریکی میڈیا جس طرح ایک برٹش جنرل کا بیان آیا اور اسی طرح امریکی اور ویسٹرن میڈیا بھی ان کو کافی پوزیٹیو اس میں کہ یہ وہ طالبان نہیں ہیں جو انیس سال پہلے تھے اور یہ ایسے کریں گے اور عورتوں کو بھی حقوق دیں گے جبکہ طالبان خود اگین میں بھی ہماری وشفور تنکنگ ہے جو لوگ ایسے کر رہے ہیں کچھ ہے وہ خود کہہ رہے ہیں آج انہوں نے نانس کیا کہ افغانستان میں جو حکومت ہوگی کوئی وہ مغربی جمہوری حکومت نہیں ہوگی اسی طرح انہوں نے جو ہے آلریڈی لوگوں کے ہاتھ کاٹنے شروع کر دی ہیں چوری پہ بغیر کسی ٹرائل کے عورتوں کو انہوں نے جیسے جہاں جہاں پہ ان کا قبضہ ہوا جو شہر سے باہر علاقے تھے وہ ان کے سکول بند کر دیا اور ان کو کھولا تو آج ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں ایک طالب جو ہے جا کے بچوں کو پانچ چھ سات سال کے بچوں کو پڑھا رہا ہے اس میں لڑکیوں کو پیچھے بٹھایا گیا اور اس کے بعد ان کو کلاشن کوف اور دستی بم اور پسٹلز کے بارے میں بتا رہا ہے تو کیا آپ کے خیال میں یہ واقعی طالبان نے کچھ سیکھ لیا ہے یا یہ بھی ایک جو ہے ان کا ایک ڈراما ہے جس میں جو ہے میرے خیال میں ان کو معاونت شاید ویسٹ کی حاصل ہے کیونکہ جس طرح ان کے سپوکس پرسن سامنے آ رہے ہیں یہ کبھی حالی میں ان کے سوشل کمیٹی کے اس کے اس نے کا انٹرویو الجزیرہ پہ آیا وہ برکل اس کا امریکی ایکسینٹ ہے برکل اس کی زبان اور وہ بہت ہی صاف یعنی میرے خیال میں میرا اور آپ کا ایکسینٹ شاید زیادہ ہوگا انگلش بولنے میں اس کا نہیں تھا اسی طرح زبی اللہ مجاہد اور دوسرے جو لوگ منظر عام پہ آ رہے ہیں جو پہلے مسٹیریس تھے اور اب سامنے آ رہے ہیں تو ان سب کا کچھ رول مشکوک لگتا ہے اگین ثبوت شاید ابھی بہت جلدی ہے دس دن ہوئے ہیں بارہ دن ہوئے ہیں شاید لمبے عرصے میں ملے لیکن کیا آپ اس چیز کو بائی کرتے ہیں کہ یہ افغانستان کوئی نئے طالبان جو ہے بن گئے ہیں اور یہ عورتوں کے حقوق کا بھی اترام کریں گے اور جنرلی انسانی حقوق کا بھی اترام کریں گے اور سب کے ساتھ مل کے چلیں گے دیکھیں ہمیں دیکھیں کسی میرا خالہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ طالبان جو ہے وہ ان کی ایک ایڈیالوجی ہے وہ ایڈیالوجی اگر تو انہوں نے چینج کی ہے تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی آئی ہے آپ ٹیکٹیکل سٹریٹیجک جو ہے وہ اپنے اندر ایک شفٹ تو شو کر سکتے ہیں آپ اپنی لیجٹیمیسی گین کرنے کے لیے اور آپ کے جو گورننٹس کے جو انیشل جو چیلنجز ہیں ان کو آور کم کرنے کے لیے یہ سارے جو ہے وہ چیزیں اور یہ چیزیں میرا حیل ہے آپ دو طرح کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ الگ الگ اگر کر کے دیکھیں گے ایک جو ان کی ٹاپ جو براس ہے جو ہے وہ طالبان کی جو مذاکرات میں انوال تھے جو دعا کے اندر جن کا آفز تھا جو ریشیا کے ساتھ بھی تھے چائنہ کے ساتھ بھی تھے اور ایران کے ساتھ بھی کرتے رہے دوسری جگہ پہ اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ منٹرنگ بھی ہوتی رہی ہے اور یہ منٹرنگ خالی امریکی نہیں میرا حال ہے جو پاکستان کا اس میں بڑا جو ہے وہ قلیدی کردار ہے ان کی منٹرنگ کے اندر اور آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ طالبان تو وہاں پہ ہیں لیکن گورنمنٹ فارمیشن کے لیے کنسلٹیشن ساری اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے آپ جتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کے لیے جتنے دوسرے اتھنک جو لیڈرز ہیں اور انکلوڈنگ جو اشرف غنی کے جو ہے گورنمنٹ کے کچھ منسٹر اور جو لوگ ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ساری جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہاں پہ ساری جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح کی جو ہے وہ گورنمنٹ وہ کی جائے لیکن پرابلم اور یہ چیز تالبان کو بھی احساس ہے کہ ان کو آپ کو پتا ہے کہ تالبان کو جو ہے وہ ڈیپلومیٹیکلی تو ٹھیک ہے آپ نے چند ممالک کے ساتھ نگوشیئٹ کیا ڈیل کی امریکیوں کے ساتھ کیا آپ نے کچھ چیزیں لن کر لی آپ کو بتایا بھی گیا کہ بھائی اگر آپ اپنے انکلوسیو نہیں کریں گے تو آپ جو ہے وہ دو ماہ اس ملک کو نہیں چلا سکتے چونکہ پہلے آپ دیکھیں کہ اس وقت سعودی عرب یو اے ای جو مین ان کے فنڈرز تھے اس وقت جو ہے وہ تالبان آج جو ہے وہ ان کی فنڈنگ ویسٹ کے علاوہ تالبان کو کوئی فنڈنگ دینے والا نہیں ہے یہ جو کانیاں سنائی جا رہی ہیں نا کہ چائنہ آئے گا اور چائنہ جو ہے وہ افنستان کو ڈیولپمنٹ کا ایک جو ہے وہ رول مارڈر بنا لے گا اس کے لیے آپ کو ایک دو سال جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑے گا ڈیولپمنٹ کے انتائج جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ کو دو سال کے لیے آپ کے پاس بنیادی وہ پورا انفرسٹرکچر اور اس کو چلانے کے لیے آپ کو پوری انٹرنیشن جو ہے وہ ریکنیشن چاہیے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ امریکہ اور ویسٹ کے بغیر آپ کو کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے دوسرا پاکستان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر جو ہے وہ تالبان ہی نہیں ہی کنٹرول کیا تو ایک تو ان کو گورنمنٹ وہ زیادہ عرصہ چلا نہیں پائیں گے اور وہاں پہ وہی سیول وار دوبارہ سٹارٹ ہوگی جیسے آپ ابھی دیکھیں کہ ایک ان کے جو ہیں وہ صوبے میں وہ ایک موجود ہیں پانشیر میں احمد شاہ مسعود کا بیٹا اور امر سالے جو وہاں پہ وہ ہیں تو یہ آستے آستے اور آپ آپ دیکھیں کہ ابھی انہوں احمد کرزئی اور عبداللہ عبداللہ کے ساتھ جو زاکرات ان کے تھے وہ بھی انہوں نے احمد کرزئی کی سیکیورٹی اٹھا لیا ہے عبداللہ عبداللہ کی سیکیورٹی اٹھا لیا ہے اور ان کو اب وہ شروع میں جو چیزیں وہ کہہ رہے تھے وہ اب خود پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ بچوں کی سیکیورٹی مطلب وہ کیا ہوگی تو وہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ اور طالبان کو آپ دیکھیں نا کہ طالبان کو گورننٹس کا آئیڈیا کیا ہے آپ کو ملہ پورا ایک سٹیٹ چلانا کوئی مزاق تو نہیں ہے آپ ملیشیا بن جانا جو ہے وہ لڑائی لڑ لینا اور اس ریاست بنانا اور ریاست کو چلانا وہ ابھی آپ دیکھیں کہ افغان کرنسی آپ افغان بینکس میں پیسے ہی نہیں ہیں ای ٹی ایم کے اندر جو ہے وہ آپ کو وہاں آپ کے کچھ اویلیبل ہی نہیں ہے اور کرنسی جو ہے وہ اتنی لوگ گئی ہے اور ایک میں کہیں پتہ نہیں کھان میں نے دیکھا یا سنا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ انہوں نے تلاش کیا جو بینکنگ کا فائننس کا وہ تھا طالبان نے کہ بھائی تلاش کرو اس کو کہ وہ پیسے کہاں ہیں وہ اس کو پکڑا کے لے چلو بھائی جو ہے وہ لے چلو اسے فائننس ڈپارٹمنٹ میں کیش نکال ہوا اس نے کہا بھائی پیاں تو کوئی کیش نہیں ہے کیش تو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے جو وہ کر تو یہ وہ ساری جو چیلنجز ہیں میرے حال ہے طالبان کو ابھی ٹھیک ہے وہ انگریزی انہوں نے سیکھ لی ہے کچھ لوگوں نے وہ ان کو بتا دیا گیا کہ عورتوں کے حوالے سے بہت بڑی انٹرنیشنل کنسرن پہ جاتی ہے تو آپ نے اس پہ ایک مادریٹ جو ہے وہ کرنا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ویسٹرن ڈیموکریسی قبول اور شرائعہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ قوانین ہوں گے اور وہ چیزیں عام باعثیت مسلمان اور یہ جو ہے وہ اس ٹوڈنٹ آف پالٹکس ہم تو یہ ساری سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی اور ان کو صرف اس چیز کی دیر ہے کہ ایک دفعہ ان کو انٹرنیشنل ریکنیشن مل جائے فنڈنگ کے کچھ جو ہے وہ سورس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ اصل طالبان کیا کر رہے ہیں اور کیسے جو ہے وہ قورن کریں گے وہاں پہ کیونکہ افغانستان کی جو ہے تقریباً نوے فیصد اس کا بجٹ جو ہے وہ امریکہ چلا رہا تھا جتنے انتشار بیس سال سے تو ان کا اپنا لوکل ریونیو بیس تو کوئی ہے نہیں اور میرے خیر میں سارا جو ڈھکوصلہ کر رہے ہیں وہ اسی لیے کہ کسی طرح جو ہے وہ ویسٹ کو بے وقوف بنا کے یا اپنا یہ چیرہ سوفٹ دکھا کے ان سے کوئی فنڈنگ لے لیں لیکن جیسا کہ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ بھی یہی پاکستانی فوج نے میرے خیر میں اپنا سبق سکھایا کہ ٹرائی ٹو فول ایوری بڈی آل تا ٹائم تو جو ہے افغان طالبان بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا یہ نہیں خیال کہ اگر ان کو کچھ لائف لائن دی بھی ویسٹ نے تو وہ بہت جلدی اس کو بند کر دے گا افغانستان میں جو ہے وہ امریکہ کے جو اسٹریٹک ایج انٹریسٹ ہیں وہ وہ نہیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہیں تو پاکستان میں وہ پھر بھی شاید تھوڑی زیادہ لیوے دے دیتے ہیں پاکستانی فوج کو یا پاکستانی ڈورمنٹ کو اور ان کو پیسے دے دیتے ہیں لیکن افغانستان میں مشکل لگتا ہے کہ ان کو دیں گے اور اگر دیں گے بھی تو اس کو بند کرنے میں وہ زیادہ دیر نہیں لگائیں گے ہمارا وقفے کا ٹائم ہوا ہے وقفے سے آنے کے بعد ہم ذرا سا اسی بات پر آگے چلتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان روس اور چین کا کیا رول ہے افغانستان میں اور ان کی طرف سے کیا رد عمل آ رہا ہے اور جیسا کہ پوٹن نے کل کہا آہ کانفرنس میں جو سینٹرلیشن کی ہوئی ہے کہ ہمیں بہت تشویش ہے کہ یہاں سے تمام فنڈمنٹلزم ادھر آئے گا تو جو ایک وہ بات چل رہی ہے کہ روس اور چائنہ اور وہ ان کو سپورٹ کریں گے طالبان کو تو اس میں بھی دیکھیں گے کتنی صداقت ہے اور ہندوستان بہت پاکستان کو انہیں بہت خوش ہیں کیونکہ اس معاملے میں آئی ایس پی آر کی فتح ہے کہ ہر چیز میں جیسے ہی وہ ہندوستان کا تڑکہ لگا دیتے ہیں تو ہمارے لوگ سب بھول کے بس اسی پہ کہ جی ہم نے ہندوستان کو ہرا دیا ہم نے ہندوستان کو تو ان تمام چیزوں پر بات کریں گے ناظرین وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں انتظار کیجئے ناظرین وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں پہلے میں ذکر کرنا بھول گیا کہ خالد حمید فاروقی جو ہے وہ اس وقت برسلز میں جو جی سیون کی میٹنگ ہو رہی ہے جو اسپیشل بلائی گئی افغانستان کی مسئلے میں تو اس کی بریفنگ میں ہے تو اس لیے ہمیں جوائن نہیں کر سکے تو ہوپ فوری اگلے ہفتے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے ہم پتہ کریں گے کہ یورپین یونین کس طرح جو ہے اس تمام مسئلے کو دیکھ رہی ہے تو جانے سے پہلے ممتاز صاحب ہم بات کر رہے تھے ہندوستان کی تو ایک چیز جو ہندوستان کے میڈیا کے ری ایکشن سے جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ سیٹ بیک تو شاید انڈیا کو ہوا ہے کیونکہ میرے خیال میں سیٹ بیک کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جس طرح چھوڑ کے گیا اس نے کسی کو بھی اتماز میں نہیں لیا اور اس کی مثال جو ہے وہ یورپین یونین بھی ہے اس کی مثال جو ہے ہندوستان بھی ہے یورپین یونین جنہوں نے اپنے فوجی بھی مروائے جنہوں نے اپنی فوجیں رکھی وہاں پہ وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی ناراض ہے اس بات پہ کہ امریکہ نے ان سے کوارڈینیٹ بھی نہیں کیا اور یہی ورخان میں صدمہ زیادہ ہندوستان کو بھی سیٹ بیک پہنچا ہے ہندوستان نے کافی انویسمنٹ کی اور میرا ایک خیال ہے کہ اوور ٹائم ہم دیکھیں گے کہ ان کی انویسمنٹ زائے نہیں جائے گی وہ ریکوپریٹ کر لیں گے لیکن فور ٹائم بینگ ایک ہیومیلیشن کا انصر پایا جاتا ہے تقریباً تمام لوگوں پہ جو امریکہ کے ساتھ چل رہے تھے اس میں اشرف غنی ہم انہیں پسند کریں نہ کریں لیکن امریکہ نے ان کو صدر بنائے رکھا اتنے عرصے لیکن ان کو بھی تاریکی میں رکھ کے ہندوستان کو بھی اسی طرح سینٹرل جو ہے یورپین یونین کو بھی وہ کر کے وہ ایک دم بھاگ گئے تو اس معاملے میں آپ کا کیا سیال ہے کہ یہ واقعی ہندوستان کے لیے ایک سرپرائز تھا جس طرح امریکہ گیا اور جس طرح سب چیزیں کولیپس ہوئیں یا ان کو پہلے سے کوئی گنسن تھی اس کی نہیں میرا خیال ہے یقیناً ہندوستان کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا اور ہندوستان کو اس سے بڑی جو ہے وہ میرا خیال ہے پریشانی بھی ہوئی ہے جیس طریقے سے جو ملوح شاید یہ تو کوئی بھی امریکہ نکلا ہے لیکن نکلنے کے بعد جس طرح حالات نے جتنی تیزی سے جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے حالات کے اندر تو اس نے اور بھی زیادہ ہندوستان کو جو ہے وہ پریشان کیا اور پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ افغانستان کی ساری پالٹیکس وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہے وہ پاکستان سینٹرینگا یا انڈین سینٹریک جو ہے وہ تناظر میں جو ہے وہ چلتی رہی ہے لیکن جو بلیادی جو میرا سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے خود بھی کہا ہے کہ اس وقت تو ہندوستان کو ڈیفینیٹلی نقصان بھی ہوئے شاک بھی ہوئے یہ ساری ان تبدیلیوں پہ چونکہ ان کی اچھی خاصی نہ صرف وہاں پہ انویسٹمنٹ تھی بلکہ ان کے جو ہے وہ ایک سٹریٹیجک انٹریسٹ بھی وہاں پہ تھے کہ ایک سٹیبل حکومت وہاں پہ ایک جو ہے وہ انڈیپرنٹ حکومت جو ہوگی تو وہ وہاں سے جو ہے وہ ہندوستان کے جو اپنے ریجنل جو انٹریسٹ ہیں وہ سرو ہوں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لانگ ٹرم جو چیزیں ہیں وہ ابھی کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ ان کس کروٹ بیٹھتا ہے جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو کہ طالبان تو کو ابھی جیس طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سلیبریشن پاکستان کی طالبان کی فتوحات پہ ہو رہی ہیں تو یہ پاکستان کی جو ہے وہ شارٹ ٹرم جو ہے وہ ٹھنکنگ کی جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ چیزوں کو جو ہے وہ انڈین سینٹرک کے اس سے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو خطے کے اندر اور جو گلوبل جو چینجز اس طرح سے آ رہی ہیں وہاں پہ آپ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ یہ افغانستان کے اندر چیزیں الٹی میٹی اس کا جو ہے وہ بلیم پاکستان پہ بھی اب بھی آ رہا ہے اور آئے گا بھی آگے چل کے بھی آئے گا امریکہ کی طرف سے بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پہ یہ بلیم آئے گا جب بائیڈن وغیرہ اپنے انٹرنل جو جو اس وقت ان کا کرائسز ہے ان سے نکلیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ پاکستان ڈیریکٹلی فیس کر رہا ہوگا کہ تعلیم امریکہ اپنے اوپر تو بلیم امریکہ اپنے اوپر سارا بلیم نہیں لینا چاہے گا اس کو ڈیفلیٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کے جو ٹریک ریکرڈ ہے اس میں بہت آسان ہے کہ پاکستان پہ تمام اور پاکستان حق میرے خیال میں اس کا قصور بھی ہے بہت ساری چیزوں میں تو بہت آسان ہوگا کہ وہ ٹارگٹ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف مور دے کہ سارا جو ہے اب نہیں بہت دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خالی پاکستان پہ اگر آپ ایک غیر جانبدار ہو کے دیکھیں تو پاکستان پہ خالی بلیم نہیں ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ بیس سال افغان طالبان کہاں سے ہو کے لڑے مطلب دیکھیں نا اب تا طالبان بیس سال نہیں جب افغان دیکھتے ہیں تو وہ تو چالیس بھلکہ پینتالیس سال دیکھتے ہیں کیونکہ سیونٹی نائن سے سیونٹی پائیف سے جب سیونٹی پائیف سے جب گلبدین حکمت آ رہا ہوں تمام لوگوں کو بہت کم ہے اور بہت امپورٹنٹ ابھی ایک دو پہلو ہے کہ جو ایک وہ اگین رومر مل جو ہے کہ چین امریکہ جو ہے ایک کانسپریسی کہتے ہیں ایک معایدہ کر کے اور وہ نکلا ہے طالبان کو ٹیک آور کر کے تاکہ وہ چین اور روس کو جو ہے اس خطے میں جو ہے وہ مشکل ان کے لیے پیدا کر سکے اور وہاں پہ انسٹیبلیٹی رکھے تاکہ جو انڈیا چین کا بی آر آئی کا پروڈیکٹ ہے اور جو تمام اس خطے میں وہ کرنا چاہتے ہیں ان کے اس کو وہ ڈیسٹیبلائز رکھے تو آپ کے خیال میں اس بات میں کتنی صداتت ہے اور دوسری طرف جو چائنہ کا ابھی تک ایک سوفٹ اسٹینس آ رہا ہے طالبان کی طرف ان کی ملاقات بھی ہوئی وزیراعظم میں چین کے وزیراعظم سے انہوں نے ملاقات کی طالبان نے جا کے چین میں تو اور دوسری طرف رشیہ سے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ان کے اچھے تعلقات لیکن کل پوٹن صاحب نے جو اپنے تشویش کا اظہار کیا بڑا سٹرانگ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو آپ کے خیال میں یہ چائنہ اور رشیہ کا کیا رول ہے اس میں اور ان فیوچر آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ صرف بندی کس طرف ہونے جاری ہے دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس وقت سے دکھلا ہے کہ وہاں پہ انسٹیبلیٹی اور تاکہ وہاں پہ یہ اس کے جو نقصالات ہے وہ رشیہ اور چائنہ جو ہے وہ بکتے خاص کر کے چائنہ جو میں سمجھتا ہوں لیکن علاقے پاکستان کے اندر اس کے اپوزٹ جو ہے وہ آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے کہ جناب اس کی وجہ سے اب وہاں پہ جو ہے وہ سی پیک بی آر آئی اور ساری جو چیزیں ہوں گی اور چائنہ کے لیے تو پورا خطہ جو ہے وہ اپن ہو گیا اور میرا حال ہے جو پاکستان اس وقت وہاں پہ چیزیں وہ یہ دیکھ رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ وہاں پہ ایک سٹیبلائز کا جو ہے وہ کام کرے گا اور ہم اس کے جو ہے وہ جو بینیفٹس ہوں گے وہ ہم جو ہے وہ ریپ کریں گے وہ حاصل کریں گے جو بنیادی طور پہ تو پاکستان ساری جو اس وقت گیم وہاں پہ وہ دیکھ رہا ہے وہ چائنہ کے جو ہے وہ تناظر میں ہے اور یہاں کچھ چونکہ سنس بھی بنتا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ چائنہ اور ریشیا اور انکلوڈنگ ایران اور یہ سارا یہ ساری جو ریاستے ہیں یہ ساری انڈیموکریٹک ایک طرح کی جو ہے وہ ریاستے ہیں اور افغانستان انکلوڈنگ افغانستان تو ان کا جو ہے وہ ایک ریجن کے اندر انٹریس جو ہے وہ کنورج بھی ہوتا ہے کہ اگر افغانستان سٹیبلائز ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے وہ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ اس خطے کے اندر ان کا ایک جو ہے وہ اپنا ریجنل جو ان کے جو سٹریٹیجک انٹریسٹ ہیں وہ ان کو مزید سٹرنٹن کیا جائے ایڈوانس کیا جائے اور پھر اس کے اوورال پورے سنٹرل ایشیا اور میڈل ایس تک آپ دیکھیں کہ یہ کنیکشن جو ہے وہ بنتے ہیں اگر وہ افغانستان کو جو ہے وہ سٹیبلائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ریشیا کو اپنی فالٹ لائنز کا پتہ ہے جو ریشیا کے اندر موجود ہیں خاص کر کے یہ جو ایکسریمزم کے حوالے سے تو اس کی ریشیا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کی پیش بندی نہ کی تو دیفینٹلی ریشیا پہلا ہوگا جو اس کا ویکٹم ہوگا چونکہ وہاں پہ آکو چچنین اور دوسری جو اس طرح کی جو مومنٹس ہے وہ بڑی سٹرانگ طرح کی مومنٹس ہے اور چائنہ کی خدشات تو بڑے جنون ہیں چونکہ چائنہ تو اپنے آپ کو ایک سپر پاور دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر اگر اس طرح کیا فانستان سٹیبلائز نہیں ہوتا ہے تو اگرز جو ان کی جو مومنٹ ہے اور باقی چیزوں کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے تو چائنہ ڈیفینٹلی اس کا صاف کارنر ہے اور چائنہ پاکستان جو ہے وہ تالبان کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھئی وہاں پہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو اور چائنہ یہ بھی کوشش کر رہا ہے چائنہ کو یہ بتا ہے کہ اگر اس نے پوری ذمہ داری لی تو وہ خالی آپ کو وہاں پہ انویسمنٹ کی نہیں ہوگی پھر آپ کو ملٹری کی بھی ہوگی اور آپ کو اکنا میک ایڈ کی بھی جو ہے وہ دینی ہوگی آپ خالی جا کے جو ہے وہ وہاں پہ کپر اور یہ ویسے نہیں وہ کر سکتے جب تک وہاں پہ پولٹیکل سٹیبلیٹی اور ایک آپ پہ وہاں کی انکلوسیف گورنمنٹ اگر وہاں پہ نہیں بنتی ہے اور افغانستان کے اندر میں یہ کہوں کہ ابھی بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو جائے گا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہاں یہ جو انکلوسیف گورنمنٹ کا ہے یہ بہت مشکل مرحلہ ہے چونکہ طالبان اپنا ایک ڈامیننٹ جو ہے وہ ایڈیالوجی بھی رکھیں گے کنٹرول بھی رکھیں گے جس میں باقی ایتنک گروپ اس طرح سے انوالف ہونے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہوں گے اور جسی وجہ سے پاکستان بڑا ایکٹیولی ان سب کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہا ہے ان کو بلایا ہوا ہے کہ تاکہ یہ کہیں سے یہ چیز سلٹ نہ ہو جائے اور دوبارہ وار کی شکل میں سیول وار کی شکل میں چیزیں وہاں نہ چلے جائے ایک دفعہ سیول وار کی اس میں چلی گئیں تو ان کو دوبارہ جو ہے وہ کنٹرول کرنا مشکل ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں خطے کے اندر ان کے انٹرسٹ ہیں لیکن امریکہ وہ خطے کے اندر سے نکلا نہیں ہے یہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چلا گیا ہے تو یہ غلط فہمی ہے اور پھر یہ بھی ہم غلط فہمی کر رہا ہے کہ امریکہ کا کوئی انفلوینس اتنا کمزور ہو گیا ہے ان کے نکلے سے وہ ان کا کمزور نہیں ہوا ہے امریکہ وہاں باہر ہو کے امریکہ کے لیے زیادہ بہتر واقع ہے چیزوں کو منپلیٹ کرنے کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کابل ائرپورٹ کا انہوں نے بغیر گولی چلائے انہوں نے انتظام سنبھالا ہوا ہے وہ اپنے لوگوں کو نکال کے لے جا رہے ہیں کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو رہا تو وہ جو چاہتے ہیں وہ کرنے پر ان کو اجازت ہے وہاں پر طالبان پر نہیں کر رہے ہیں تو اس تمام معاملے میں جو ہے رشیہ کا آپ جیسے پہلے یہ تھا کہ رشیہ بھی شاید طالبان کے ساتھ کچھ نئے طالبان کے ساتھ سوفٹ کورنر ہے لیکن جس طرح پوٹن نے بیان دیا کہ جو ہے یہ ہمیں بہت تشویش ہے کہ یہ فنڈمنٹلز جو ہے پورے رشیہ میں جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایران کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ایران جتنے علاقوں پر ایران کا انفلوینس تھا جہاں شیعہ تھے یا نورڈرن ایڈیا جو اس سے رکھتے ہیں ان کو بھی بہت آرام سے ایرانیوں نے ان کو کہا کہ ان کو ٹیک آور کرنے دیں طالبان کو تو ایران کا کیا انٹریسٹ ہے اس میں کہ وہ طالبان کو سپورٹ کریں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایران تو پورا مطلب طالبان کی فیملیز وہاں پہ رہتی رہی ہیں طالبان کو جو ہے وہ جو ہے وہ فنڈنگ مطلب ایران کرتا رہا ہے دیکھیں ایران کا انٹریسٹ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ تیریک بارڈر ہے جو ہے وہ افغانستان کی ٹھیک ہے کہ نہیں ایران وہاں پہ جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی ہے ایک بڑی تعداد میں اور جو بڑی وہاں پہ جو ہے وہ وکٹم بھی رہی ہے اس طالبان کی ایڈیالوجی کے حوالے سے پھر جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ایران وہاں پہ مطلب اپنا وہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ انفلوینس سعودی انفلوینس اور دوسرے انفلوینس جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ بڑھیں گے اس حوالے سے تو ایران ڈیفینٹلی یہ ایران کو آپ کو پتا ہے کہ ایران اپنا پورے خطے کے اندر نہ صرف افغانستان کے اندر سیریا سے لے کے یمن تک ایران کے انٹریسٹ ہے اور ایران اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور کے طور پر وہاں پہ وہ دیکھتا ہے تو ایران کی یہاں وہاں پہ یہ کوشش ہے کہ افغان کی جو بننے والی حکومت ہے اس پہ اس کا جو ہے وہ ایک انفلوینس ہو وہاں پہ ایک رول ہو وہاں پہ جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کا ایک کردار ہو پھر اس کے تناظر میں جو بڑھتا ہوئے ریجنل جو الائنس جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ چائنہ کا وہاں پہ انوالمنٹ ہوگی ریشیا کی انوالمنٹ ہوگی جو ہے وہ پھر ایران کی انوالمنٹ اور یہ آج کا لیک طرح کے جو ہے وہ نیچرل الائز بنے ہوئے ہیں جو ہے انٹی امریکن اور انٹی ویسٹن اس تناظر میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریشیا جو ہے وہ اس سارے چیز میں وہ بڑا کیرفلی جو ہے وہ آگے چلے گا ریشیا کے ساتھ اس وقت امریکنز بھی اس کو ریشیا کو انگیج کر رہے ہیں ان کی خالی صرف افغانستان کے تناظر میں نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ انڈو پیسیفک تناظر میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریشیا کو جو ہے وہ انگیج کیا جائے اور چائنہ کو وہاں سے جو ہے وہ ریشیا اور چائنہ جو ہے وہ انڈسٹیننگ ہے اس کو وہ کمزور کیا جائے تو فیوچر میں میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ کے ساتھ ریشیا کی انگیجمنٹ امریکہ کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ بڑھ سکتی ہے اس حوالے سے اور وہ انگیجمنٹ سے مراد ایڈورسیریل یعنی بہتر ریلیشنشپ بہتر ریلیشنشپ بہتر ریلیشنشپ بہتر ریلیشنشپ کی طرف جا سکتی ہے انگیجمنٹ صاحب آج وقت بہت کے تمام موضوع جو ہے بہت وسیع ہیں اور اس پہ ہم بات کرتے رہیں کے لیکن ایک بہت اہم موضوع جو ہمارے پاکستان میں خواتین کے حقوق کے ساتھ بھی نتی ہے کہ سب سے بڑا جو میرے خیال میں ایمپیکٹ آئے گا اور کسی بھی کلکولیشن سے اگر آپ دیکھیں تو وہ کوئی پوزیٹیو ایمپیکٹ نہیں آئے گا وہ آئے گا پاکستان پہ اور کسی بھی طرح آپ دیکھیں تو ایک منفی ایمپیکٹ آئے گا اور جس کی نظر جس کی کا ایک آپ کو ثبوت اس سے ملتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں اقدم عورتوں کے اوپر جو حملے اور عورتوں پہ جو ہے وہ زیادتیاں بڑی ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ لوگ بہت سے خوش بہت خوش تھے کہ افغانستان میں ہم نے جو ہے جہاد کر کے فتح کر لیا تو اس سے خوشی میں جو ہے یہاں پہ عورتوں کے ساتھ کیونکہ وہ عورتوں کو بند کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ بہت بھی مختصر ہیں کہ پاکستان یہ جو خوشی منا رہا ہے پاکستانی بہت خوش ہیں کہ آئی ایس آئی نے یہ کر دیا اور آئی ایس آئی نے یہ سارے معاہدے کر آئے اور آئی ایس آئی نے سب کو شکست دلوا دی اور تو یہ کیا خوشی ان کی قبل از وقت ہے کیا ایسا رگتا ہے کہ انقریب یہ خوشی غمی میں بدل جائے گی اور اس کا جو نیگیٹیو ایمپیکٹ آئے گا اسپیشلی جو خواتین پہ اور پاکستان میں لوگوں کے انسانی حقوق پہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس پہ کوئی غور ہی نہیں کرتے کیونکہ ایک فیشست قسم کی سوچ جو ہے ہمارے مذہبی اور فوجی نیشنلزم اور آئی ایس پی آر کے قومی نغموں نے چلائی ہوئی ہے تو اگر آپ مختصرا مختصرا اس بارے میں بھی بات کر دیں اور اس کے پاک ذرا سا کہ یہ اقدم پاکستان میں جو لہر آئی ہے کہ آپ کے خیال میں یہ اقدم نئی لہر ہے یہ بس رپورٹنگ اور کیمروں اور ان کی وجہ سے سامنے زیادہ آ رہی ہے جس طرح عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جس طرح ایک نیرٹیو میجورٹی پاکستانیوں کا یہ بن رہا ہے کہ بھائی وہ کیوں نکلی ان کو نکلنے ہی نہیں جائے تو ان کو چودہ اگز کو نہیں جانا جائے کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا تو اس بارے میں بتائیے نہیں آپ یہ دیکھیں مطلب جو افغانستان کے اندر جو طالبان کے آنے سے تو میرا حال ہے اس پہ کوئی دعا طرح تو ہے ہی نہیں ہے کہ اس کے جو ایک طرح کے جو نفسیاتی جو ایک وہاں پہ جو یہ سوچ لوگ رکھنے والے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ انبولڈن ہوئے ہیں اس سارے عرصے میں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ساری فتح جو ہے وہ وہاں پہ نہیں وہاں آپ کی آپ کا وزیراعظم یہ کہتا ہے کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں غلامی ختم کیا جو ہے وہ طالبان انہوں نے آپ کے منیسٹر جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس وزیراعظم پہنانے میں پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا تمام اس وقت کھڑے تھے آپ اس وقت لیکن چونکہ وہ آپ کو یہ چیز آپ آپ اپنے ہائر ایکشن کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں جب سیونٹی نائن سیونٹی فائل سے آپ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں آپ دوسرے ملک میں انداخلت کریں گے آپ کہیں گے کہ یہ ہمارا حق ہے لیکن جب آپ پہ کوئی چیز آئے گی انگلی اٹھے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے لیکن اب ان کے آنے سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ٹیروریزم کی واردتیں آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں آپ اس کے آنے کے بعد دیکھیں کہ اسی دن وہ رنجیت سنگھ کا جو سٹیچو تھا اس کو جو ہے وہ توڑا گیا لاہور سے اس کے آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہاں انکرز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے جو بڑے سوٹڈ بوٹڈ بیٹھے ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ پاکستان وہاں پہ شرائیہ آگئی ہے پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ شرائیہ تو یہ پاکستانی ایک جو ہے وہ ایسی سوسائٹی ہے جو اتنی ڈیوائیڈیڈ ہے جس کے اندر اتنی فالٹ لائنز ہیں کہ جہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بیمار معاشرہ ہے یہ ہمارے ہاں جو ہے ایک بیمار معاشرہ ہے ایک بیمار ذہنیت ہے جہاں پہ آپ آج بھی عورت کا جو فیصلہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے مرد جو وہ بھائی ہو خامد ہو بیٹا ہو جو ہے وہ یہ سبب سمجھتا ہے کہ یہ حق مجھے خدا کی طرف سے دیا گیا ہے مذہب کی طرف سے دیا گیا ہے اور ہم جو بھی کرتے ہیں وہ جائزہ اور اسی یہی کنیکشن طالبان کے ساتھ ان کا ملتا ہے یہی وہ چیزیں ہیں جو اس معاشرے کو آگے کسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ بندے نہیں دیتی ہیں اور پھر وہاں پہ آپ جنگو ازم جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے نیشنل نیشنلیزم کے تناثر میں اور وہ سارا نیشنلیزم اسلام کے جو ہے وہ اردگرد گم ہو رہا ہوتا ہے اور عورت کے سب سے زیادہ اسلام کی تمام چیزوں کو بھول کے سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ عورت کو کس طرح کنٹرول کیا جائے اور کس طرح اس کو پردے میں رکھا لیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ پہ بلکل یہ مطلب ہے اور یہ چیز آپ دیکھیں کہ تب ہی آپ اس کو اڈریس کر سکتے ہیں کہ جب اس کو آپ حولسٹک جو ہے وہ وے میں دیکھیں گے کمپریینسیو وے میں آپ اس کو اڈریس کرنے کی کوشش کریں گے آپ وہاں پہ تحریک لباک بھی بناتے رہے ہیں جائش محمد بھی چلتی رہے جو ہے وہ جماعت اسلامی کو بھی جو ہے وہ خوش کرتے رہے ہیں دوسرے جو ہے وہ گروپس بھی جو ہے وہ بناتے رہے تو ایسی ریاست کے اندر جہاں ایک وقت کے اندر مختلف جو ہے وہ سٹیٹ اور نان سٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ قوم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی اپنے اپنے جو ہے وہ ایک territories ہوتی ہیں اپنے اپنے جو ہے وہ ایک domain ہوتے ہیں تو جب تک آپ یہ ساری وہ چیزیں ختم کر کے تو آپ یہ بنیادی طور پہ عورت کو ایک independent انسان تصور نہیں کریں گے کہ وہ ایک الگ اپنا انسان ہے اپنے طور پہ الگ ہے جو ہے مرد کے تناظر سے یا مناسبت سے نہیں جو ہے وہ پیدا ہوا ہے یا جانی جاتی ہے یا اس کے کوئی حقوق ہے اس کے اپنا جس طرح مرد کا independent ایک جو ہے وہ حیثیت ہے شناخت ہے اسی طرح جو ہے وہ عورت کی ہے جب تک ہم اس حقیقت کو لے کے نہیں چلیں گے اور یہ جو چیزیں ہم یورپ کے اندر جو ہے وہ بارویں چودویں صدی میں جو ہے وہ دیکھتے تھے پندرویں صدی میں دیکھتے تھے ہمارے معاشرے میں آج وہ چیزیں جو ہے وہ exist کر رہی ہیں وہاں انسیڈنس ہیں جو ڈیلی کہیں کوئی مولوی اپنی سٹوڈنٹ کو جو ہے یا لڑکے کو یا لڑکی کو ان کو ریپ کر رہا ہے جس میں ایک واقعہ تو بھی ہوا ہے جس کے اندر ایک خاتون استانی نے بھی مولوی وہ ایک لڑکی کو اس کے گھر سے استانی لے کے گئی اور مولوی کے پاس لے کے گئی اور جس نے اس کو ریپ کیا اس کے علاوہ رکشے میں بیٹھے ہوئے ایک کوئی آ رہی ہے بس اس ٹاپ پہ اپنی بیٹی کے ساتھ رکشے میں جا رہی ہے رکشے والا نے جا کے ریپ کر دیتا ہے رکشے میں لوگ بیٹھے جا رہے ہیں ان کو جا کے لوگ کس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک جو لہر آئی ہے یہ آپ کے خیال میں کوئی ایک اس میں مزید تیزی آئی ہے اور جو ہے یا یہ پہلے بھی اس طرح ہوتے تھے اور ریپورٹ اب ہو رہے ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات کہ پاکستان ہم کے معاشرے کی بے حصی اور ہم اپنے آپ کو غیور اور تمام چیزیں کہتے ہیں لیکن وہ مینارے پاکستان ہو وہ موٹر سائیکل ہو لڑکی کے ساتھ قصہ ہو رکشے والی کے ساتھ ہو لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ ویڈیو بناتے ہیں کوئی اس چیز کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا سیکڑوں لوگوں کے بیچ میں خواتین مولیسٹ ہو رہی ہیں میرا ایک خیال ہے کہ ہمارے لائف ٹائم میں ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب آپ ایسی حرکتیں ہوتی تھی کرنے والے شاید ہمیشہ تھے لیکن روکنے والے بہت زیادہ ہوتے تھے اب تو لگتا ہے کہ سوائے ایک تماش بھی نہیں کہ پاکستان کے معاشرے میں کوئی اور چیز نہیں رہ گی میں دیکھیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ مائنسٹ جو پہلے سے موجود تھا پہلے سے برا جب جو ہے وہ زیاءالاق صاحب کی جو باقیات آپ کو اب بعد میں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوئی تو یہ چیزیں تھی لیکن چونکہ جب سے یہ ہوا کہ تھوڑا سا میڈیا وہاں پہ زیادہ ہوا الیکٹرانک میڈیا آ گیا تو انہوں نے تھوڑا بہت اس سے تو ایک طرح کی حوصلہ شکنی تھوڑی سی ہو رہی تھی تو اتنا اوپنلی یہ واقعات ہے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ سوزوکی پہ خواتین جا رہی ہیں اور موٹر سائیکل والے پیچھے جو ہے وہ ان کو ایسے کر رہے جو ہے اور ایک دوڑ کے جو ہے وہ سوزوکی میں گز کے اس اور چنچی رکشہ میں چنچی رکشہ اچھا چنچی رکشہ تھا اچھا مجھے تو اس اب میں مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ جب وہاں پہ تھے پڑھ رہے تھے زیاولہ کا بھی پیریٹ تھا تو سبر نہیں تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے چاہے جتنا بھی مشکل کوئی چیز وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے لیکن آپ کو ایک طریقے سے وہاں سوسائٹی کو سب سے پہلے جیس طریقے سے ڈی پولٹسائز کیا گیا اور ڈی سنسٹائز کر لیا گیا اور یہ چیز جو ہے وہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں نے کہا کہ عورت بجائے امپاور ہونے کے عورت کو جتنا ڈیس امپاور کیا گیا اس سارے عرصے میں اور اب یہ طالبان کے آنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے حوصلے جو ہے وہ مزید بڑھ رہے ہیں تو اب یہ واقعات جو ہے وہ زیادہ وہ دلیری سے کرنے لگیں میں بھی آپ کو آگے جو ہے وہ ہمیں مزید جو ہے وہ نظر آئیں اگر پاکستان کے اور جب وزیر آزم یہ کہتا ہے کہ مرد جو ہے وہ روبارٹ نہیں یا عورت جو ہے وہ اس طرح کے یعنی کپڑے پورے پینے ہوتے ایک عورت جو قبر میں بند ہے وہ کوئی اس نے کوئی کپڑے پینے ہوئے تھے اس کو نکال کے جنہوں نے ریپ کیا اگر آپ یہ دے دیں جو ایک شرمناک میرے خیال میں صورتحاد ہے کہ وہ پاکستانی جو مرک سے باہر بیٹھے ہیں اور جو سپوزیڈلی ویسٹ میں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے جیسے ہم کینیڈا میں لوگوں سے ملتے ہیں تو عام مردوں کا رویہ بہت ہی زیادہ برا ہے وہ تمام وہ جو پاکستان میں کنزروٹیو لوگ لے رہے ہوتے ہیں زیادہ تر مچورٹی یہاں پاکستانی یہی لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ یہ عورتیں نکلی کیوں یہ جی ہماری شریعت تو کچھ اور سکھاتی ہے اور ہمارا مذہب کچھ اور سکھاتا ہے اور اس کو جبکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں عورت کی آزادی کے کتنے فوائد ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپری بیوی جو ان کی کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا گھر بہت بہتر طرح چلتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کوئی آزادی تو ہے لیکن اس آزادی کا کون غلط فائدہ اٹھا رہا ہے کتنے لوگ کتنے خواتین یہاں پہ یا کتنے مرد جا کے کوئی تو اس کے بارے میں ایک منٹ صرف آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پھر بھی جو ہے وہ ایک بڑے اس تلازر میں وہ کمفورٹیبل ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا بس چلے تو یہ یہاں پہ اس کو مکمل اسلامائز جو ہے وہ تالبانائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو ہمارے جو لوگ یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں تالبانائز سے بھی زیادہ وہ چودہ سا سال پہلے لے جانا چاہتے ہیں لے جانا چاہتے ہیں اور چونکہ یہ جو ہے وہ جہاں پہ جب یہاں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں باقی جو معاشرہ ہے وہاں عورت کو کتنی آزادی ہے تو وہ خوف ان کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے کہ کل تو ہماری عورت بھی ایسی کر سکتی ہے ہماری بیٹی بھی ایسا کر سکتی ہے ہماری بیوی بھی ایسے کر سکتی ہے تو اس خوف سے وہ دن رات جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کی نجات وہ اسی جو ہے وہ برکے میں اسی جو ہے وہ تالبانائزیشن کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں عدد صاحب اسی خوف کے ذکر کے ساتھ آج کا ہمارا وقت ختم ہوا ہے ناظرین آج بہت باتیں ہیں کرنے کو بہت سارے جو ہے اس کے پہلو ہیں افغانستان کے مسئلے کے بھی اور عورتوں کے مسئلے پہ بھی ہم کوشش کریں گے اگلی دفعہ کا جو ہے پروگرام پورا جو پاکستان کے اوپر افغانستان کی صورتحال کا جو پورے پاکستان پر اثر پڑنے جا رہا ہے پولٹیکلی جو ٹیررزم وائز اور جو ایڈیولوجیکل وائز اور جس طرح وہاں فنڈامنٹلزم یا فنڈامنٹلز فورسز کو تقویت ملے گی اور وہ زیادہ امبولڈن ہوگی ہم کوشش کریں گے اگلا پروگرام مصیب کوئے کریں لیکن حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا بارا اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی